اولا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مخترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موضوع سخن یہ ہے صحابہ کی اہلِ بیت کے ساتھ محبت اور اہلِ بیت کی صحابہ کے ساتھ محبت ہمارے کچھ دوست کچھ بھائی یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ صحابہ کو اہلِ بیت کے ساتھ محبت نہ تھی اہلِ بیت کو صحابہ کے ساتھ محبت نہ تھی لیکن میں ان کے لئے صرف یہی جمعہ کروں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے ان بائیوں کو سننے میں اور سمجھنے میں کوئی نہ کوئی فرق لگ گیا ہے کوئی نہ کوئی ان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے وگرنہ میرا اپنے سامائین سے ہی یہ سوال ہے کہ مجھے بتائیں کسی شخص سے اگر آپ دشمنی رکھتے ہیں تو کیا اس کے نام کے اوپر یا اس کی اولاد کے نام کے اوپر آپ اپنی اولاد کا نام رکھیں گے آپ کسی صورت میں نہیں رکھیں گے لیکن آپ حضرتِ علی شریف حضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں آپ کی شہزادوں کے نام پڑھیں اور بلخصوص کربلا کے میدان کے اندر جو شہزادِ امامِ حسین امامِ علی مقام کے علاوہ حضرتِ علی شریف حضاء کے کربلا کے میدان میں موجود تھے ان میں حضرتِ امامِ حسین کے علاوہ ایک شہزادے کا نام مل رہا ہے محمد بن علی دوسرے شہزادے کا نام ہے ابو بکر بن علی تیسرے شہزادے کا نام ہے عثمان بن علی چوتھے شہزادے کا نام ہے جعفر بن علی اور پانچوے شہزادے کا نام ہے عبداللہ بن علی ان پانچ ناموں میں دو نام ایسے ہیں جو کہ صحابہ کے نام کے اوپر ہیں ایک ابو بکر بن علی اور دوسرا عثمان بن علی تو اگر حضرتِ علی شریف حضاء کو صحابہ سے محبت نہ ہوتی کسی صورت میں بھی حضرتِ علی شریف حضاء اپنے شہزادوں کے نام حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ عثمان کے نام کے اوپر نہ ہوتے ہیں اسی طرح حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام کربلا کے میدان کے اندر آپ کے تین شہزادے موجود تھے ان میں سے بھی آپ کے ایک شہزادے کا نام عثمان بن حسن جو ہے وہ موجود ہے تو جب یہ بڑھتے ہیں تو بندہ سوچنے بھی جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کو اہلِ بیعت کے ساتھ محبت نہ ہو اہلِ بیعت کو صحابہ کے ساتھ محبت نہ ہو میں آپ کو حضرتِ علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو ہے وہ آپ کی پوشت گزار کرتا ہوں آپ کو سناتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مالِ ونی امت تقسیم فرمان رہے ہیں آغاز آپ کس سے کرتے ہیں حضرتِ علی شریف خدا کے شہزادوں سے کرتے ہیں امامِ حسن سے اور امامِ حسین سے آغاز کرتے ہیں اگر محبت دل کے اندر نہ ہوتی تو آپ اپنے بیٹے سے آغاز کرتے ہیں آپ خلیفہ تاں مسلمین تھے امیرِ مومنین تھے لیکن آغاز مالِ ونیمت کے مال میں سے اگر کیا ہے تو امامِ حسن اور امامِ حسین سے کیا ہے آپ کا بیٹا امولہ ابنِ عمر موجود تھا آغاز کرتا ہے اباجان میں آپ کا بیٹا ہوں میں خلیفہ کا بیٹا ہوں آپ کو چاہیے کہ آغاز میرے سے کرے آپ امامِ حسن اور حسین سے آغاز کر رہے ہیں تو حضرتِ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیرے سے آغاز کیا جائے جا پھر ایسا کر حضرتِ امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین کے نانے جیسا نانا پہلے لے گیا ان کے نانی جیسی پہلے نانی لے گیا ان کے باپ جیسا پہلے باپ لے گیا ان کی ماں جیسی پہلے ماں لے گیا پھر میں آغاز جو ہے وہ تیرے سے کروں گا تو حضرتِ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارے کا سارا معاملہ حضرتِ امامِ حسن اور حسین کے ساتھ کیا وہ جب واپس اپنے گھر میں پہنچے حضرتِ علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سارے کا سارا واقعہ اور معاملہ جو ہے وہ سنایا حضرتِ علی شریف خدا خوش ہو کہ آپ فرماتے ہیں عمر و سراج و اہلِ جنہ عمر و اہلِ جنت کا چرام ہیں میں نے یہ اشانِ گرامی نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار سے جو ہے وہ سنا ہے اور جاؤ جا کے حضرتِ عمر کو یہ بشارت و خوشخبری سنا دو کہ حضرتِ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے متعلق اتشاد ہے کہ عمر و سراج و اہلِ جنت عمر اہلِ جنت کا چرام ہے اب آپ کے دو موشے زادے ہیں حضرتِ عمر فرق عزی اللہ تعالیٰ آنو کے پاس آئے آکے آپ نے والدِ گرامی مرتبت کا میسیج دیا کہ ہمارے والدِ گرامی مرتبت یہ فرمارے ہی ہیں کہ میں نے حضرتِ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے یہ سنا ہے کہ جو عمر ہیں وہ اہلِ جنت کا چرام ہیں تو یہاں پہ یہ بات یہاں نور افزار میں موجود ہے وہاں پہ امام محیم دبلی جو ہے وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر جب یہ حضرت علی شریف خدا کے شہزادوں سے میسیج سنتے ہیں تو آپ صحابہ کی ایک جماعت لیتے ہیں حضرت علی شریف خدا کی چوکھنٹ پہ پہنچتے ہیں حضرت علی شریف خدا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں عمر کیسے آنا ہوا کھدر آئے ہو تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں علی میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے متردے کی ارشاد اقرامی ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے تو حضرت علی شریف خدا نے فرمایا ہاں عمر یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبو پہ سے میں نے خود اپنے کانوں سے جو ہے بسنہ ہے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اچھا ایسا کریں نہیں مجھے ایک قاضل کے اوپر یہ لکھ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متردے کی ارشاد کرنایا اب حضرت علی شریف خدا وہ زمانت نامانی ہے وہ لکھتے ہیں آغاز کس سے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاضا مازامنا علی جبلو ابی طالب لِقُمَا رَبْدِ خَطَاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل ان اللہ تعالیٰ انہ اُمَا رَبْدِ خَطَاب سراج و احل جنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ اب ہو جب یہ زمانت نامان لیتے ہیں اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے حضرت علی شریف خدا لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہروان ہے ہمیشہ رہن فرمانے والا ہے اور یہ زمانت نامان ہے علی ابن عبی طالب کی طرف سے عمر بن خطاب کے لیے اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا حضورﷺ کے پاس جبریم نے کے آئے جبریم نے اللہ کی ذات سے جو ہے وہ یہ سنا کہ عمر جو ہے اہلِ جنت کا جو ہے وہ چراب ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ وہ تحریر لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو آپ وسیعت فرماتے ہیں اور وسیعت سنیئے اور میں کہتا ہوں محبت دیکھئے آپ فرماتے ہیں ایزا مٹو اے میرے شہزادو جب میں مر جاؤں وَبَسَلْتُ مُونِي وَبَسَلْتُ مُونِي تو مجھے گسل لے لو مجھے کفل پہنا لو فَعَدْرِجُوْ حَادِهِ مَعِی فِي کَفَنِي تو ایسا کرنا ہے اس رکے کو میرے کفل میں رہ دینا ہے اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں حَتَّى آرْمَا بِحَا رَبِّي جب میں آپ نے رب سے ملاقات کرو تو یہ زمانت نامہ جو ہے وہ میرے پاس موجود حضرت محترم اگر حضرت عمر کو اہلِ بیت کے ساتھ محبت نہ ہوتی عقیدت نہ ہوتی الفت نہ ہوتی تو کسی صورت کے اندر حضرت عمر فرق رضی اللہ تعالی آنہو نہ یہ زمانت نامہ لکھواتے اور نہ اپنی اولاد کو کہتے کہ اس زمانت نامے کو میرے کفل میں رکھنا ہے اسی کی برقہ سے رب زوجلال جو ہے وہ میری بخشش فرما دے گا اسی طرح حدیقت الخطبہ کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھتر ہے الاسعبہ ابن حجر جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر ایک سو تیم تیس ہے کہ حضرت عمر فرق رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت امام عالی مقام آپ کو ایک روز یہ فرمایا اے حسین کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آیا کرو ہم سے بھی آ کر ملاقات کیا کرو اور یہ ارشاد آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ امیر المومنین تھے خلیفہ دل المسلمین تھے تو حضرت امام حسین امام عالی مقام نے جواباً ارشاد سمایا ٹھیک ہے جنابے والا میں ضرور آپ کے پاس آگا تو کہتے ہیں پھر ایک روز حضرت امام حسین امام عالی مقام آپ کے دروار میں گئے دیکھا آپ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر دروازے کے باہر کھڑے ہیں پوچھا عبداللہ یہاں کیوں کھڑے ہو تو انہوں نے جواب دیا والدہ درامی مرتبت تنہائی میں کسی سے مہم گفتگو ہیں لہذا مجھے اندر جانے کی آپ نے اجازت نہیں دی اگر آنے کی اجازت نہیں دی حضرت امام حسین امام عالی مقام سنتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے من میں اجیر شاہز سنواتے ہیں کہ جب عبداللہ کو اجازت نہیں ملی جو خلیفہ کا بیٹا ہے تو پھر مجھے کیسے اجازت ملے گی آپ انہیں کرنے کے واپس آ جاتے ہیں کہتے ہیں کچھ ٹائم گزرتا ہے کچھ دل گزرتے ہیں حضرت امام حسین امام عالی مقام امام کی ملاقات حضرت امام فروق سے ہوتی ہے اب حضرت امام فروق رضی اللہ تعالی آپ سے پوچھتے ہیں حسین ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آنا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بفتگو کریں گے تو آپ آئے نہیں حضرت امام حسین امام عالی مقام فرماتے ہیں امیر مومنیت میں آیا تھا کہا پھر میرے سے ملاقات کیوں نہیں کی کہا آپ تنہائی میں آپ تخلیہ میں کسی سے مامر بفتگو تھے دروازے پہ آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑا تھا اس نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو میں نے کہا جب عبداللہ کو اجازت نہیں ملی تو حسین کو کیسے اجازت ملے گی حضرت امام فروق رضی اللہ تعالی قد ہو جب حضرت امام حسین امام عالی مقام کے یہ الفاظ سنتے ہیں تو سنئے محبت پر جواب حضرت امام فروق رضی اللہ تعالی قد ہوگا آپ نے فرمایا حسین یہ بات یاد رکھے عبداللہ ابن عمر عمر کے پاس آنے کے لیے اجازت کا مستحق ہے لیکن یاد نہ کہ حضور کے شہزادوں میں سے کوئی آئے حضور کی آل میں سے کوئی آئے فاطمہ کے لالوں میں سے اگر کوئی آئے تو اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے اہل بیعت کے لیے عمر کے دل کے دروازے بھی ہر وقت کھلے ہوئے ہیں عمر کی ستنٹ کے دروازے بھی ہر وقت کھلے ہوئے ہیں اور عمر کے گھر کے دروازے بھی ہر وقت کھلے ہوئے ہیں تو حضرت پہنطرم یہ محبتیں ہیں جو صحابہ اہل بیعت کے ساتھ کر رہے ہیں اور اہل بیعت جو ہے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں اہل بیعت کو صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کتنی محبت ہے حضرت امام جاکر صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے حوالہ سے ملتا ہے اور آپ فرماتی ہے کہ میں نے اس بات کو اپنے محبت قرامی مرتبط حضرت امام باکر سے سنا ہے امام باکر نے جو ہے اس ارشاد کو اپنے محبت قرامی مرتبط سے جو ہے وہ سنا ہے اور یہ ارشاد قرامی وہی کتاب حنیقت مخطبہ صحابہ نمبر دو سو بیاسی طبقہ عمر ساتھ صحابہ نمبر ایک سو پچاس جلد نمبر تین میں موجود ہے کہ حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ کو کلو نفس ذائبت موت کہتے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ کا وجود پڑا ہوا ہے غصت دے دیا گیا ہے کفت پہنا دیا گیا ہے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ لوگ آپ کی چارپائی کے پاس آتے ہیں کھڑے ہو کے آپ سنیے کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں سنیے کیا آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم روح زمین پر اگر کوئی شخص نمع امام کے اعتبار سے جنہیں پسند ہے تو وہ عمر ہے اور میں اپنے خدا سے یہ تمنہ کرتا ہوں یہ عارض کرتا ہوں کہ میں بھی جب اس فائلات سے جاؤں اس دنیا سے جاؤں تو عمر جیسا نامہ مال میں بھی اپنے ساتھ نہیں کی جاؤں تو یہ یہ محبت ہے اگر حضرت علی شریف خدا کو محبت نہ ہوتی آپ کسی صورت میں حضرت عمر کے جنازے میں شاملہ ہوتے اگر محبت اہل بیعت کو صحابہ کے ساتھ نہ ہوتی کسی بھی صورت کے اندر حضرت علی شریف خدا بھی شیر جملہ ارشاد نہ فرماتے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالہ سے ملتا ہے آپ ایک روز حضرت امام عزی مقام کے پاس تشریف آنکھے کہا امام عزی مقام آج میں چاہتا ہوں آپ میرے کندوں کے سوا تو آپ حضور کی تربیت میں رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کے کندوں کے اوپر بیٹھوں آپ حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے آپ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے زیادہ وقت کھولا آتے والے تھے تو میرے لئے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں آپ کے کندوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھوں تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کو اسی پیغمبر کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے کندوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھیں تو مجبورت حضرت امام حسین امام علی مقام کو بیٹھنا پڑا جب امام حسین امام علی مقام حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو سنیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کیا اکشارت کر باتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا والا سن لو یہ قدم جو اس وقت میں نے تھامے ہوئے ہیں اگر تمہیں ان قدموں کی شان کا پتا چاہ جائے ازمت کا پتا چاہ جائے تو تم ان قدموں کو زمین کے اوپر کسی صورت کے اندر نہ لگنے دو اس لیے کہ میں نے ان قدموں کو دیکھا ہے یہ کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے ساتھ لگ رہے ہیں کبھی مبارک پڑنیوں کے ساتھ لگ رہے ہیں کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرا والے سینے کے ساتھ لگ رہے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حسین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے اوپر بکھایا ہوا ہے اور حسین کے یہی قدم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے ساتھ جو ہے مطلع کرے گئے ہیں تو اس لیے حضرت محترم آپ مطالعہ کریں آپ پڑے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے اہل بیعت کے ساتھ محبت اپنا تعلقات ٹھیک نہ تھے اور اہل بیعت کے صحابہ کے ساتھ جو ہے مطالعہ ٹھیک نہ تھے حالانکہ بارگرہ میں دعا ہے رب عزوجرال مجھے آپ کو ان باروں پہ آمن کی توفیق اطاع فرمائے اور سمجھنے کی توفیق اطاع فرمائے ممالیہ اللہ علیہ وسلم